اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان کریں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں مدرسہ فاطمہ تو سہرہ لیل بناتی اللہ پاک عزت رکھے اور آپ کی مشکل آسان کرتے جو بھی یہ عمل کریں اللہ پاک اس کا یہ عمل قبول کر لیں اس کی پریشانییں دکھ تکلیفیں ختم کر دیں آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شروع کرتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے جس کا وضو نہیں ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے جو شخص وضو کے کرنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑے تو اس کا وضو نہیں ہوتا اس مبارک حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یعنی جیسے یہ لفظ ہے قد شغافہ خبہ خبہ بھی لوگ پڑھتے ہیں تو تب بھی ہمیں جب بھی اللہ کا کلام پڑھے قرآن پاک پڑھے عمل شروع کرے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے عمل اپنے پیارے کو پانے کا عمل ہے اپنے پیارے کو پانے کا یہ نقش ہے جن لوگوں کو عربی پڑھنی نہیں آتی وہ یہ نقش تیار کر لیں نقش جب تیار کریں رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ نقش تیار کریں نقش تیار کر کے اپنی بازو پہ بان کے ذکر بے شک آپ کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا تو اگر جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ تو پڑھ لیں گے جنہیں نہیں آتا جیسے انڈین بہن بھائی ہوتے ہیں یا اس طرح جیسے ہمارے پاس بہت سے انڈین بہن بھائی بھی آتے ہیں باہر کے ملک کے بھی آتے ہیں جو عیسائی بھی ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جیسے سکھ بھائی بھی بہنیں بھی آتی ہیں تو وہ لوگ ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں ان الفاظوں کو تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں تو اللہ پاک انہیں بھی مسلمان کرے آمین سمامین تو یہ وہ نقش تیار کر لیں یہاں پر اس میں اپنے پیارے کا نام لکھ لیں جو بھی جس کے لئے بھی عمل کر رہے ہیں اس کا صرف نام لکھے اب بازو پہ باندھ لیں ٹھیک ہے پانچ دن عمل کرنا ہے نقش ایک ہی باندھنا ہے پانچ دن بنا رہے جو عمل جب میں سمجھانے لگی ہوں وہ بہن بھائی بھی نقش باندھ سکتے ہیں لازم نہیں ہے اگر بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کراپ کر کے فوٹو کاپی کروالیں زکار اس میں ہے زکار جب آپ کا عمل کامیاب ہو جائے آپ کا پیار آپ کو مل جائے تو پھر مسجد میں کوئی میٹھی چیز بنا کر تقسیم کروا دیں بچوں میں کروا دیں گھر میں میٹھا بنا کر وہ تقسیم کروا دیں فقط اس میں جو وقت ہے وہ دن کا رکھ لیں رات کا رکھ لیں زیادہ بہتر رات کا ہے بس سونا ہے دن میں سو جائیں رات میں سو جائیں پر سونا ہے بستر پر یہ دکھیں بستر پر لیٹ کر یہ عمل کرنا ہے بات نہیں کرنی کسی سے بھی بات نہیں آپ کریں گے دن میں جو بھی رکھیں تو بہتر اتوار کا دن ہے اتوار کے دن کریں اتوار کے دن سے شروع کریں درودے پاک اس میں تین دفعہ پڑھیں جب درودے پاک پڑھ لیں قد شگافہ حبہ کو پڑھنا ہے آپ نے کتنی مرتبہ صرف اکیس مرتبہ ٹھیک ہے قد شگافہ حبہ کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ صرف اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دروشیف جو انسا ہے وہ تین بار لاسیم پڑھیں نماز کی پبندی کریں نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں عمل کی جو تعداد ہے وہ ایک سو ایک مرتبہ عمل کی جو تعداد ہے ایک سو ایک مرتبہ اب یہ اکیس مرتبہ قد شگافہ حبہ اکیس مرتبہ عمل جو ہیں جو آپ بہن بھائی ہیں وہ خود سے ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایک پوری تسبیح نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جیسے ہمارے پاس دوبائی کے بہن بھائی آتے ہیں جیسے امریکہ یوکے یا بڑے ممالک سے آتے ہیں باہر کی کنٹری سے آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپی جان ہم زیادہ پڑھائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جواب کرتے ہیں تو بڑی والی تسبیح چھوڑ دیں چھوٹے والی تسبیح کر لیں آسانی کے لئے پر جب تسبیح کر رہے ہوں بستر پر لیٹ کر کریں اور سونا ضروری ہے نقش دن میں بنا لیں بازو بھی بان لیں عمل کر لیں ایک بہت پیارا عمل صرف آپ کے پیارے کو پانے کے لئے میہ بیوی کے معاملے میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے گصے اور نفرت کو ختم کرنے کے لئے کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلوک کیا ہوتا ہے یا بند کیا ہوتا ہے سٹاپ کیا ہوتا ہے تو ان کے لئے ایک خاص طریقہ یہ ہے اکیس مرتبہ یہ لفظ پڑھیں نقش بازو پہ بان لیں اور یہ عمل کرنے سے پہلے تصویر کو دس منٹ دیکھ لیں تصویر کو دس منٹ دیکھ لیں جب یہ اکیس مرتبہ پڑھ لیں اول آخر دروش شیف کے بعد تو اس کے پر تصویر پر دم کر دیں سمجھیں یہ تصویر ہے ایک ٹھیک ہے تصویر پر دم لازم ہے تو یہ تصویر ہیں تو آپ نے اس کے پر دم کر دینا دم کا مطلب ہوتا ہے پھوک مار دینا پھوک مار دینا دم کر دینا جیسے چھوٹے بچوں کو دم کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ نے کرنا ہے توفقل اللہ کی ذات پر رکھیں جب وہ رب ہے دلوں کو بنانے والا رب ہے محبت پیدا کرنے والا رب ہے اپنے دل میں توقع اپنی رب کر رکھیں میری رب نے اس کو پورا کر دینا ہے یہ تصویر پر جب ہم دم کریں گے تو اس تک آواز پہنچ جائے گی یہ میری رب نے پورا کرنا ہے آپ صرف عمل کریں عمل سے انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی تین دن پہلے یہ عمل کریں آپ کا پیارا جب آپ سے بات کرنے لگ جائے نا تو پھر کم از کم سات دن پورا کر لیں پھر سات دن ہی عمل کر لیں عمل میں کامیابی آ جائے گی الحمدللہ اسی کے ساتھ اپنی پیاری بہن کو اجازت دیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہزار دفعہ پوچھیں میں ضرور جواب دوں گی نقش بنوانا ہے بتا دیجئے گا نقش بھی بنا دیا جائے گا لیکن اپنی ہاتھ سے لکھے زیادہ بہتر ہیں دیکھیں عمل کم از کم تین دن شروع میں تین دن کریں پیارا بات کرنے لگ جائے پانچ دن کر لیں پیارا بات کرنے لگ جائے سات دن کر لیں یہ آپ کے پر ہے کتنی آپ محبت چاہتے ہیں کتنی آپ اپنے پیارے سے امید رکھتے ہیں کتنا وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو اس حساب سے یہ عمل کر لیں عمل کے بعد اگر کوئی بات نہ پسند آئے اور کوئی بات بری لگے تو بہن کو معاف کر دیجئے گا اگر پسند آئے استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہوں تو بہن کو یاد کر لیں میں آپ کے ضرور ساتھ دوں گی انشاءاللہ جزاکاللہ و خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ